پلین بی پلینر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ال ایم کرو کی اوپر بات کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے امودی ال ایم کرو کی یعنی امودی ال ایم خط کیا ہے اور امودی ال ایم خط کیسے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اور کونسی وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ال ایم کرو ہے وہ امودی شکل اختیار کر لیتا ہے یا وہ وائے ایکسز کے پیرلل ہو جاتا ہے تو سٹارٹ کرتا ہم اپنی آج کی ویڈیو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ڈیمنڈ آف منی ہے یعنی کہ ذر کی جو طلب ہے وہ انٹرسٹ ریڈ سے بلکل بھی متاثر نہیں ہوتی یا ایم کی قیمت صفر ہی رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں ال ایم کرو جو ہوتا ہے وہ وائے ایکسز کے پیرلل ہو جاتا ہے بلکل ایک سٹریٹ لائن بن جاتی ہے ال ایم کرو کی اوکے جی اور کلاسیکل جو مقاتب فکر ہیں وہ اسی صورتحال کی ترجمانی کرتے ہیں اس صورتحال میں جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس میں اضافے کے باوجود یعنی کہ شرس بڑھ رہی ہے اس کے باوجود نہ تو لوگ سٹہ بازی کے لیے ذر کی طلب کم کرتے ہیں نہ ہی روز مرہ کے ضروریات کے لیے ذر کی طلب میں اضافہ کرتے ہیں اس طرح یہاں آمدنی کی ایک ہی توازنی سطح پر ذر کی جو طلب ہوتی ہے نا اور ذر کی جو رسد ہوتی ہے یعنی ڈیمینڈ آف منی اور سپلائی دونوں برابر رہتے ہیں اس لئے یہ علم کر جو ہوتا ہے وہ آمودی شکل یا پیرلل جو شیپ ہوتی ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اس صورتحال میں اگر شرسود گر بھی جائے تب بھی لوگ رقم کرزوں پر دینے کے بجائے نقد طلب کرتے ہیں کہ وہ کرزیں نہیں دیتے ان کے بلکہ وہ نقد طلب ہی کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس کیش اماؤنٹ ہونی چاہیے اس کو وہ کرزے پر نہیں دیتے اسی چیز کو اب ہم ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں ڈائیگرام میں ہم نے جائے وہ فور کارڈرز لیے ہیں اور اے بی سی اور ڈی میں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو ڈائیگرام کا جو حصہ اے ہے اس میں سٹہ بازی کے لیے ذر کی طلب کو ہم نے رکھا ہے اور حصہ بی میں روز مرہ ضروریات کے لیے ذر کی طلب کو ہم نے رکھا ہے اس کو ایم ٹی ڈی خط کا نام دیا ہے سٹہ ڈی میں ہم نے ال ایم خط کو اخذ کیا ہے یا ال ایم خط کو جو ہے وہ بنایا ہے جب شرح سود یا انٹرسٹ ریج ہوتا ہے وہ آئی ون ہے تو اس پر ایم ایس ڈی ون جو ہوتی ہے نا وہ ہماری ذر کی طلب ہوتی ہے یعنی ڈیمیڈ آف منی ایس ڈی ون ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور آمدنی جو ہوتی ہے وہ وائی ون ہوتی ہے جس پر ایم کا ہمیں نکتہ اے حاصل ہوتا ہے جبکہ اگر آمدنی وائی ہو ٹھیک ہے جی اگر شرح سود گر کر آئی ون سے آئی ٹو ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ذر کی طلب ہوتی ہے نا وہ وہی رہتی ہے یعنی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی حالکہ شرح سود گر گئی ہے پھر بھی ٹھیک ہے جی وہ ایم ایس ڈی یعنی کہ شرح سود گرتی ہے تو ایم ایس ڈی بڑھ جاتی ہے یعنی منی آف ڈیمینڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس صورت میں منی آف ڈیمینڈ نہیں بڑھتی اور وہی رہتی ہے ٹھیک ہے جی اگر ملک میں کسات بزاری کی حالات پیدا ہو جائیں حالات خراب ہو جائیں یعنی کہ اب نارمل حالات پیدا ہو جائیں تو شرح سود گرنے پر بھی ذر کی طلب نہیں بڑھتی بلکہ پہلے جتنی ہی رہتی ہے تو اس پر جو آمدنی ہے وہی رہتی ہے یعنی کہ جب ذر کی طلب شرح سود تو گری لیکن ذر کی طلب میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تو آئے اس مین کے آمدنی بھی وہی رہی گی تو ال ایم کا جو خط ہے وہ اس پر ہم نے نکتہ بھی حاصل کرتے ہیں اور اس صورت میں جو ال ایم کا خط ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے یعنی عمودی صورت کا بن جاتا ہے اور یہاں پر ایم کی قیمت صرف ہی رہتی ہے یعنی منی کے جو قیمت ہے وہ صرف رہتی ہے کیونکہ اس صورت میں شرح سود میں اضافہ کے باوجود نہ تو لوگ سٹا بازی کے لیے ذر کی طلب کم کرتے ہیں اور نہ ہی روز مرہ سروریات کے لیے جس پر ذر کی طلب اور رسد آپس میں برابر ہوتے ہیں جی تو ویورز اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے ال ایم کرب کے پیرالل شیپ کیو پر کہ ال ایم کرب جب عمودی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کیوں کرتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور یہ کس طرح کی شیپ اختیار کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے اس سے مختصر سی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ افکی ال ایم خط کی بات کرنی ہے یعنی کہ اب تو ال ایم خط جو ہے وہ وائ ایکسز کے پیرالل تھا اگلی ویڈیو میں جو ال ایم کرب ہوگا وہ ایکس ایکسز کے پیرالل ہوگا تو اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں اور وہ کس طرح سے ایکس ایکسز کے پیرالل ہوتا ہے اور کیوں آخر شرح سود کے بڑھنے یا گھٹنے کی وجہ سے بھی اس پر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کو ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے ہم نے اس کو پارس میں ڈیوائیڈ کر کے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے ون بائی ون ان ڈائیگرامز کی سمجھ آ جائے شارٹ ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ آپ کو ایک ایک ٹاپک اچھے سے سمجھ آ جائیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کرنے کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو بھی مست لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے فیلوز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے علاوہ مست سبسکرائب کیجئے ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے اور بیل کے ایکن پر کلک کر کے ڈسک ٹاپ نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے فیسیلیٹی سے ضرور مستفید ہوں آپ اس کے علاوہ www.planvplaner.com دے رہا ہے آپ کو آن لائن ایڈوکیشن وہ بھی گھر بیٹھے بغیر کسی دکت اور تکلیف کے تو ضرور ہماری اس ویب سائٹ کو جائن کی دیئے اور ریجیسٹریشن کروائیے بلکل فری آف کاسٹ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی